وہ جو علیہ مسجد ہیں صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہاں جاں کی دو رکعہ ضرور پڑھا کرتا صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو اس جگہ جو رکعہ تماز پڑھتا ہے وہ قریب نواز کی مذہب میں شابیل درد کیا جاتا ہے یہ علیہ مسجد کا پیدا ہے سب سے پہلی رماز عزمی شریف پیدا جو ہوئی تھی وہ اسی جگہ ہوئی تھی سارے خدوات جو ہوئے تھے اسی جگہ ہوئے تھے اور جتنا تعلیم و ترمیت کا مردز تھا وہ اس کی طرح پر تھا جس کو اولیہ مذہب کر رہا ہے خواجہ بختیارہ کاری فرماتے ہیں آپ کی حیات زہرین حضرت بختیارہ کاری ہوں وہ شکرانے کی بارنکار پڑھ رہا ہے قریب ناعت پوچھا زہر کے بعد کہ اے خدوطین کی کیا پڑھوں سب سے اپنی دین اور اسلام دیا ہے ہم شکرانے کی بارنکار پڑھ رہا ہوں فرما جو یہ جگہ آ کر زندگی میں قیامت تک دو رکعہ پڑھے گا محشر میں میری شباعت پھون کے بلائے گی اولیہ مسیح جس کا عاملہ یہ وہ جگہ ہے ولی نواز کے قول میں لکھا ہے کہ میں ڈھونڈ کر محشر میں اس کی شباعت کروں گا اس لیے کہ اس نے دین کا شکران آزا کرنے کے لیے دو رکعہ پڑھائے گی جب بھی ایک میری شیف جائے کرو تو ضرور وہاں جا کر دو رکعہ پڑھا کرو اور اگر کوئی مسئلہ حضر نہیں ہوتا ہو تو وہی سے دو رکعہ پڑھ گئے جب محشر میں آپ آزاد کرائیں گے تو دنیا میں بھی پریشانی سے آزاد کراتی دنیا دو رکعہ کا فیضان کیے بھی لے گا ایسا میں نے اس سے اگروں مکمہ کیا ہے اور جب یہ دو رکعہ پڑھ کے ان سے عرض کی ان دور پہنچنے سے پہلے پہلے فیضان کیا سبحان اللہ کرم کا سلسلہ تو وہ تیرے ان کی تیرم نوازی کا سلسلہ کیسا ہے دنیا جا رہی ہے جس مذہب و ملدت کا آدمی جا رہا ہے فیضان ملدت کا آدمی جا رہا ہے